اسلام علیکم کائی ٹی وی پر خوش آمدید ڈرامن سیریل ڈرک ادا سے اپیسوڈ ٹوائنٹی سکس میں آپ سبھی دوز دیکھیں گے کہ تمگین اپنے والدین سے ملنے اپنے مائکے آتی ہے کچھ دیر کے لیے تمگین کو یہاں پر دیکھ کر آفرین کے والدین بہت سارے خوش ہوتے ہیں تمگین کو جب آئے ہوئے توڑی دیر ہوتی ہے تو اس کے وارد اسے پوچھتی ہیں کہ تم رکو گی یا پھر جلدی چلے جاؤ گی جس پر پاس بیٹھی اس کی والدہ فوراں بول کے کہتی ہیں کہ رکے گی شادی کے بعد مائکے سے تعلق توڑی نہ توڑ دیتے ہیں اس لیے یہ یہاں پر ضرور رکے گی اس لیے آپ سبھی دوز دیکھیں گے کہ تمگین اپنے مائکے نہیں رکتی جبکہ شاہ ویز نے اسے یہ سمجھا کر بیجا ہے کہ تم جلدی گھر واپس آ جاؤ گی اور وہاں پر رکنے کی کوشش نہیں کرو گی جس کے بعد آپ سبھی دوز دیکھیں گے کہ جب تمگین گھر واپس جاتی ہے تو وہ شاہ ویز سے کوئی بھی بات کرتی ہے جس پر شاہ ویز کو بہت سارا غصہ آ جاتا ہے اور وہ شدید غصے سو سے کہتا ہے کہ میرے سامنے انچی آواز میں بات مت کرنا ساری زندگی میں نے اپنی زلد اپنی توہین برداشت کی ہے میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گا آئندہ اگر تم نے زبان چلائی تو زبان کاٹ کر تیری ہتھیلی پر رکھ دوں گا یہ سب سن کر تمگین بہت ساری پریشان ہو جاتی ہے لیکن دوستو اس کے بعد آپ سبھی دو دیکھیں گے کہ آخر کار شاہ ویز اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس محول سے تھوڑا سا دور جائے گا اس لئے وہ تمگین سے کہتا ہے کہ ہم ہانیمون پر چلیں گے جسے سن کر تمگین بہت ساری خوشی ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہانیمون پر جائیں گے ہم لیکن کہاں پر جس پر شاہ ویز اسے کہتا ہے کہ جہاں پر تم کا ہوگے وہاں سلیں گے ہم میں اب اس بیمار محول سے بہت سا تنگ آ گیا ہوں میں کہتی ہوں کہ ہم پاکستان سے باہر چلتے ہیں اس دوران وہ جلدی جلدی میں اپنے پہلے شوہر کی بات کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ مہین تھانا وہ تو مجھے کہیں بھی لے جاتا تھا یہ سن کر شاہ ویز کو بہت سا گھسہ آ جاتا ہے اور وہ اسے بہت سا ڈانتا بھی ہے جس کے بعد آپ سب بھی دو دیکھیں گے کہ تمگین بہت ساری پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کس قسم کے شخص کے ساتھ شادی کر لی ہے کبھی انسان لگتا ہے کبھی بلکل شیطان لگتا ہے اس کے بعد جب صبح شاہ ویز اور تمگین اٹھتے ہیں اور ناشتے پر بیٹھتے ہوتے ہیں تو گل پھر سے چینکنا شروع کر دیتی ہے جس پر تمگین اسے کہتی ہے کہ میرا سکون گارت کر دیا اس عورت نے جس پر شاہ ویز اسے کہتا ہے کہ لیکن مجھے ان آوازوں سے سکون ملتا ہے یہ سن کر تمگین شدید حیرانگی سے اسے کہتی ہے کہ ان بے ہنگ آوازوں سے سکون ملتا ہے آپ کو جس پر شاہ ویز اسے کہتا ہے کہ کیونکہ یہ اسی عورت کی مجبور آوازیں ہیں جو مجھ پر کبھی حکم چلایا کرتی تھی اس لئے کہتا ہوں تم بھی میر گلام بن کر رہو آقاب بننے کی کوشش مند کرو یہ سب سن کر تمگین بہت سی پریشان ہو جاتی ہے کہ میں نے کیسے شخص کے ساتھ شادی کر لی ہے میری تو زندگی ہی تباہ ہو گئی ہے وہ بہت سی پریشان ہو جاتی ہے لیکن دوستو آپ سبھی دوستو کو کیا لگتا ہے کہ شاہ ویز تمگین کے ساتھ اب کیا کرنے والا ہے کیا یہ اپنی پہلی بیوی کی طرح اس کے ساتھ بھی کرے گا کیا ایسا ہی اپنی قیمتی رائے کنتکمی سیشن میں ضرور اظہار کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہماری ویڈیو آپ سب میرے سب دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں چینل پر اگر نیان چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن زود بھائیے گا اس کا فائدہ ہوتا ہے فیچر میں ہم کوئی گروہ ڈالیں گے وہ آپ تک جلد پہنچائے گی اپنا کیا لیکھئے گا دعاوں میں اندرکھئے گا اللہ حافظ اللہ نیکے پار